ہائی گائز تو کیسے ہیں امید ہے کہ آپ لوگ اچھے سہوں گے بہت سارے بھائی لوگوں کا سوال ہے جوب کے بارے میں بتائیے کہ میں کون سا جوب میں آ سکتا ہوں بھائی سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اگر آپ جوب میں آنا چاہتے ہیں فوراں کینٹی میں یا کسی بھی کینٹی میں آنا چاہتے ہیں تو میں رائے دوں گا تیکنیکل کام جو ہے سیکر کی ہی آپ باہر کے لیے جائے جیسے بیلڈر فیٹر آرگن بیلڈر یا کوئی تیکنیکل کام اگر آپ کو معلوم ہے تو اس چیز کو کریں اور اس کرنے کے بعد ہی آپ آئیں تو بیٹر رہے گا اور اسی کے ساتھ بہت سارے بھائی لوگوں کا سوال ہے کہ لیبر جوب ملے گا کی نہیں گائز لیبر جوب درائیبر جوب ہر جوب آپ کو مل سکتی یہاں پہ لیبر جوب میں اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو بالکل آ سکتے ہیں مارکٹ جتنی مارکٹ ہے یہاں پہ سب مارکٹ میں آپ کو لیبر جوب ہی کیا جاتا ہے لیبر جوب میں ہی لوگ کام کرتے ہیں ہوتل ہو گیا یا بڑا بڑا ریشٹورینٹ ہو گیا کتنے ساری جوب آتی ہیں یہ سب لیبر کٹیگری میں آتی ہیں اس میں آپ کو آٹھ سے نو گھنٹے کی کام ہوتی ہے اوبر ٹائم لے کر کے پھر جمعے کی چھٹی ہوتی ہے تو اس طرح سے جو ہے آپ لیبر جوب میں بھی آ سکتے ہیں بہت سارے لوگوں نے سوال کیا کہ بھائی آپ کمپنی کا نام بتائیے تو دیکھئے گائز کمپنی بہت ساری کمپنی ہے میں نام بتا دوں گا لیکن آپ کو آنے کے لیے آفیس سے ہی کنٹیکٹ کرنا پڑے گا کیونکہ جتنے بھی بیزا نکلتی ہے یہ سب آفیس میں ہی جاتی ہے تو یہ چیز میں آپ لوگوں کے ساتھ سیر کر دیتا ہوں کہ اگر اس کمپنی میں لیبر جوب میں اگر آپ آتے ہیں تو یہ کمپنی بہت اچھی ہے آپ یہاں پہ اپنا لائف کو بنا سکتے ہیں سیٹ کر سکتے ہیں تو دو چار کمپنی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں اگر آپ لیبر کٹیگری میں آنا چاہتے ہیں اسے ہوتل والے جوب ہو گیا تو ہوتل میں آپ کو معلوم ہے تھوڑا سا ڈیوٹی زیادہ ہوتا ہے آٹھ گھنٹی کی بیسیک ہوتی ہے لیکن اچھی سیلی آپ کو ملے گی کھانے پینے کی بیوستہ اچھی رہتی ہے رہنے کی بھی بیوستہ یہ سب ہوتل والے ہی کرتے ہیں تو لیبر جوب میں آپ ہوتل میں بھی آ سکتے ہیں ریسٹورینٹ جو بڑے بڑے ہوتے ہیں اس میں بھی آ سکتے ہیں جیسے برگر کینگ ہو گیا پیجا ہرٹ ہو گیا یا کی ایپسی ہو گیا تو اس طرح کے کمپنی میں آپ آ سکتے ہیں لیبر جوب میں اس میں آٹھ سے نو گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے جس میں ایک گھنٹے کی آپ کو انڈا ہو گیا تو یہ سب بڑی بڑی جو کمپنی ہے جو مارکٹ کی کمپنی ہے ان سب میں اگر آپ کو آنا ہے جیسے مرچنڈائجنگ کے کام میں ایرنج کرنے کے کام میں تو آپ لیبر جوب میں آ سکتے ہیں بس آپ کو انگلیس آنی چاہیے یہ بات آپ کو ایک دھیان دینا ہوگا کہ جب آپ اپلائی کریں یا آفیس میں کنیکٹ ہوتے ہیں جوب کے لیے جاتے ہیں اپلائی کرتے ہیں تو وہاں پہ دھیان دینا ہے کہ آپ ڈائریکٹ کمپنی میں آ رہے ہیں یا سپلائی میں آ رہے ہیں تو گائز آپ کوسیز کریں گے کہ ڈائریکٹ کمپنی میں آئیں کمپنی میں آنے سے آپ کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے لیکن سپلائی میں آنے سے فائدہ نہیں ہوگا تو سپلائی والے میں جو ہیں سیل دی اتنی اچھی نہیں ملے گی آپ کو جتنا ڈائریکٹ کمپنی میں آئیں گے اس کمپنی میں آپ کو ملے گی تو گائز کوسیز کریں کہ اگر لیبر جوب میں اگر آپ آ رہے ہیں تو ڈائیڈٹ کمپنی میں آئیں میں ڈسکرپسن میں بہت سارے کمپنی کا نام میں دے دوں گا جو سعودی کے اندر ہیں اگر آپ لیبر جوب میں آنا چاہتے ہیں آپ کو انگلیس آتی ہے اچھے بول لیتے ہیں تو پھر آپ لیبر جوب میں مارکٹ کے اندر آ سکتے ہیں اسی کے اندر آپ کو کام کرنا ہوگا اور اچھی خاصی آپ کو جوب رہے گی تو آج کے بیڈیو میں میں آپ لوگوں کو لیبر جوب کے بارے میں بات کیا اسی کے ساتھ نیسٹ بیڈیو میں جو ہے گائز کچھ ٹیکنیکل لوگ ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا اور کون کون سی اچھی کمپنی ہے اس کے بارے میں بھی میں ڈسکرپسن میں دے دوں گا آپ اپلائی کریں اگر آپ سعودی میں آنا چاہتے ہیں تو اسی کے ساتھ جو ہے اگلا اپ ڈیٹ میں آپ لوگوں کو دوں گا ادر کینٹی کے بارے میں بھی بتاؤں گا تو گائز آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں ابھی تک آپ میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیے ہیں تو پلیس سسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح کا انفارمیٹیو آپ لوگوں کو ہمیشہ میں دیتا رہوں گا اور آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں انشاءاللہ آپ بھی بیدیس آئیں گے کام کریں گے اور فیملی کو خوش رکھیں گے چلیے پھر ملتے ہیں نیسٹ اپڈیٹ میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ